ان کے لبے رنگی کی نتھاویں تھی کے جس نے اور پورے دن میں بچے وغیرہ کے کام کاج کی ویسے اور پھر گھر میں کام کاج کی وجہ سے تھکن ہونے کی جو وجہ ہے یعنی گھر میں کام وغیرہ خواتین کے تعلق سے سوال ہے کہ گھر میں کام کاج پورے دن نپٹاتے ہوئے کسی کی فیملی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے یعنی میمبر اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے لئے کھانا پکانا صفائی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس سے جو ہے اور کرنے والوں کی کام تعداد کم ہوتی ہے تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ کیا عیشہ کی نماز میں خواتین کے لئے کوئی گنجائش نکلتی ہے یعنی یہ کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتی ہیں یا پھر یہ کہ کچھ رکاتیں چھوڑنا چاہتی ہیں تو اس میں کیا گنجائش شریعت کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ جس میں یہ گناہگار نہ ہوں کہ کبھی کبھی ہاتھ پیروں میں درد کی وجہ سے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی مگر یہ نماز قضا نہیں کرنا چاہتی ہیں محبت نماز کی وجہ سے تو اس لئے چاہتی ہیں کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ اگر کبھی ایسا معاملہ میرے ساتھ ہو جائے یعنی گھر میں کام کرتے ہوئے اتنی تھکن ہو جائے کہ میں ماذا اللہ نماز قضا کرنے کی نوبت آئے تو میں شریعت کی وہ ریایت کو اپنا لوں اور اپنی نماز کی حفاظت بھی کر لوں اور کسی طرح کے گناہ کے اندر میں مقتلہ بھی نہ ہوں ویسے سوچ تو کافی اچھی ہے اور یہ مسئلہ بہت ساری خواتین کے لئے انشاءاللہ تعالی نفع بخش بھی ہوگا کہ معاملہ ایسا اکثر عشاء کی نماز تک پہنچتے پہنچتے ہو ہی جاتا ہے کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے یا تھکن وغیرہ کی وجہ سے کہ اس میں خواتین یاتو آلکس کے اندر نماز کو قضا کر دیتی ہیں یہ کہ بعد میں پڑھیں گے وال بہت زیادہ فائدہ بند ہے دوسری خواتین کے لئے بھی کہ اکثر گھروں کے اندر ایسا معاملہ ہوتا بھی ہے کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے خواتین جو ہے نماز کو خاص طور سے عشاء کی قضا کرنے کی جانبی چلی جاتی ہیں کہ پورے دن کام وغیرہ یا تھکن کی وجہ سے یہ سب معاملات ہوتے ہیں گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھاگہ دوڑی کے اندر بھی اور زیادہ تھکن ہوتی تو ایسی صورت میں نماز کو کس طرح یعنی شریعت میں کیا ریاعت کو اپنایا جائے تو دیکھیں اس کے اندر ریاعت شریعت کی اتنی ہو سکتی ہے اور اس کی بھی عادت نہ ہو تو بہتر ہے کہ اگر کسی دن معاملہ ایسا ہو کہ آدمی کی حالت یا کیفیت اتنی زیادہ کمزور ہو جائے یا اتنی تھکن محسوس ہو یا نیند کا غلبہ ہو کہ اس کو نماز بھاری پڑے تو اس صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ اگر وہ یعنی سو سکے خواتین تو عشاء اس وقت نہ پڑھ کر وہ سو جائے اور رات کو جس وقت آنکھ کھلے یا پھر الارم لگا لے الارم دو بجے کا تین بجے گئے تحجد کے وقت کا تو جب ان کو تھوڑا ریسٹ مل جا تو ایسی صورت میں نماز مکمل کر لے یہ بھی ان کے لئے ریایت ممکن ہے اور اگر اٹھنے پر وہ قادر نہیں ہے یا پھر ان کو یقین ہے کہ اگر سوئیں تو صبح سے پہلے آنکھ نہیں گھلے گی تو ایسی صورت میں نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس میں ریایت اتنی ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کیا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز فرض نہیں پڑھ سکتے اور وطر واجب نہیں پڑھ سکتے باقی جو عشاء کی سنتیں ہیں سنت موقدہ وغیرہ بھی ان کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے یعنی یہ کہ عشاء کے اندر وطر اور فرض تو آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنے پڑھیں گے لیکن یہ کہ آپ سنت بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اس میں دوسری ریایت آپ کے لئے یہ ہو سکتی ہے کہ عشاء کی سترہ رکات کے بدلے اگر آپ کبھی ایسی صورت یا کیفیت ہو تو اس کے اندر آپ چار رکات نماز فرض اور دو رکات سنت اور تین رکات نماز وطر واجب صرف اتنوں کو ادا کر لیں تو بھی آپ کی نماز جو ہے عشاء کی وہ ہو جائے گی اور اس امراد یہ ہے کہ کسی قسم کا آپ پھر گناہ نہیں ہوگا تو کم سے کم یہ نو رکات نماز تو اس دن آپ پڑھ لیں کہ جس دن آپ کو دھکاوٹ یا یہ سب معاملات زیادہ ہوں تو یہ نو رکات ہو جائیں گی اس کے اندر آپ دو رکات جو سنت ہیں وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں اگر معاملہ طبیعت کا ایسا ہو رہا ہے اور باقی فرض نماز اور وطر کی نماز آپ کھڑی ہو کر پڑھ سکتے ہیں اور اگر معاملہ اتنا سخت ہے ویسے ایسا کیفیت ہوتی نہیں ہے بل فرض کسی مریض کی ایسی کیفیت ہے کہ وہ ان پہ بھی قادر نہیں ہو پا رہا تو پھر وہ اس کی عادت نہ مارا ہے مگر یہ کہ کبھی قدار ان نماز کو قضع عمری کی طرح پڑھ سکتا ہے یعنی یہ فرض کی نیت باننے کے بعد سنا عوض اللہ بسم اللہ چھوڑ کے سور فاتح سے شروع کرے رکو اور سجدے کی تصویح ایک ایک پڑھے اس طرح اپنے فرض اور مکمل کرے وطر مکمل کرے مگر نماز کو قضع نہ کریں اور اس کی بھی عادت ہمیشہ نہ ہو ہاں باقی سنت موقعہ کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے تو ان کو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اس میں سواب کی وہ کے کمی ضرور ہوگی مگر یہ کہ گناہ کسی قسم کا نیوگ اور نماز بھی ادا ہو جائے گی اور یہ کہ کم سے کم نماز کو قضع کرنے سے کوئی عورت پرہیز کرے تو اس میں یہ ریاعت کر سکتی ہے کہ سترہ کے جنگہ چار رکات نماز فرض دو سنت تین ویتر یعنی یہ نو رکات نماز تو کم سے کم اس کو پڑھنا ضروری ہے تو اگر یہ پڑھ لیں گے رکو سجدے کی تصویح میں اگر ایک بار تصویح کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی شریعت کی طرف سے ان کو ریاعت مل سکتی ہے پتھر نے حسناللہ پرنبار بنایا